موسیقی قیدی کی پیٹ سے موبال فون نکالنے کا کامیاب آپریشن قیدی نے جیل میں موبال فون ہی نگل لیا قصود کی ایک سرجن نے ملک خوئی جیل میں مقید اے قیدی کی پیٹ سے چار دن پہلا نگل جانے والا فون کامیابی سے نکال لیا ہے تینتیس سال قیدی کو میدی کے امراض کی ہسپتال میں دوری کی شکایت پر داخل کروایا گیا تھا لیکن جب اس کی ٹیسٹ کروایا گئی تو معلوم ہوا کہ قیدی کی فاس ایک چھوٹا سا موبال فون تھا جسے وہ پولیس سے چھپ کر استعمال کر رہا تھا لیکن چند روز پہلی ہی جیل احکام سے چھپانے کے لئے اس نے موبال فون نگل لیا تھا جسے ڈاکٹروں نے سرجری کی بعد کامیابی سے نکال لیا ہے سرجری کرنے والے ڈاکٹر نے عالمی اداروں کو بتایا کہ ہم نے ایڈوسکوپ کی ذریعے سے اس کی میدی میں تین حصوں میں پڑی ہوئی پون کو کامیابی سے نکال لیا ہے مریض کی مطابق یہ پون اس کی میدی میں چار دن سے موجود تھا لیکن وہ اس کے بارے میں جیل احکام کو اگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا یاد رہے کہ یوروپی ملک قصود میں شہری نے نوکیا تین تیس دس موبال نگل لیا تھا فرسٹینیا نامی شہر میں تین تیس سالہ شخص کی میدے کو کٹنے بغیر ڈاکٹروں نے اس موبال فون کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی اور اس کی خصوصی ڈیوازس ایڈوسکوپ کا استعمال کیا گیا جبکہ آپریشن میں دو گھنٹے کا وقت لگا اور اب بات کرتے ہیں باون روز تک بند گر میں تنہا رہ جانے والی بلی زندہ بچ گئی ہائی لینڈ کی ویرادانگ نامی قصبی میں ایک بلی باون روز تک ایک منقفل گر میں تنہا بند رہنے کی باوجود بچ گئی یہ خوش قسمت بلی اس خالی اور بند گر میں کاغس کاغ کر اور پانی تلاش کر کے پانی پینی کی جدوجہد کر کے خود کو زندہ رکھ پائی گزشتہ ماہ کے آخر میں جب اس گر میں نئے مکین داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر سخت حیران اور دکی ہو گئی کہ ایک بلی جو کہ کانی پینی کو کچھ نہ ملنی کی باعث تنہائی کمزور اور لاغمون نظر آ رہی تھی انہیں دیکھتی ہی ان کی گرد باگنی دولنے لگی نئے مالکان نے یہ گر ایک نلامے میں خریدا اور اس کے بعد یہ پہلی بار گر میں داخل ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے جانوروں کی فلاہ و بیہودہ کیلئے کام کرنے والے مقامی اداروں سے رابطہ کیا جنہوں نے بلی کو اپنے تحویل میں لے کر اس کے معاملے میں چاند شروع کر دی بتایا جاتا ہے کہ سابقہ مالکان یکم جولائی کو گرد چھوڑ کر چلے گئی تھے جس کی بعد سے یہ بلی اپنے بقا کی جدوجہد کر رہی تھی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں